ای این ای فوٹ سستہ کچن میں خوش آمدید ہماری ہر ویڈیو کی فوری اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یا ہماری ویب سائٹ ای این ای انٹرٹینمنٹ ڈاٹ کام پر وزٹ کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سستہ کچن میں خوش آمدید ویورز بکرائید آ رہی ہے بکرائید کو لے کر ریسپیوں کا سلسلہ جاری ہے بکرائید پر جب آپ مختلف قسم کی ڈشیز کھاتے ہیں جو زیادہ تر گوش سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اکثر کبز کی شکایت ہو جاتی ہے میں آپ کے لیے ایک پھکی لے کر آ رہی ہوں جو آپ کو اس سلسلے میں بہت مدد دے گی اس پھکی کا استعمال آپ ہاف ٹی سپون صبح کریں گے اور ہاف ٹی سپون شام کو کریں گے اس سے آپ کا سٹمک بہترین رہے گا سٹمک سے ہمیشہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں اور اسی کو ٹھیک رکھا جائے تو ہم تندرست رہتے ہیں اب آپ دھیان سے دیکھیں کہ یہ میں چورن یا پھکی کس طرح تیار کرتی ہوں یہ گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں کچن سے ہی ریلیٹڈ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے میں یہ چورن بنانے جا رہی ہوں میں نے ایک سپون زیرہ لیا ہے سویز زیرہ میں نے لیا ہے ایک سپون ہی میں نے خوشک میں تھلی ہے ایک سپون میں نے اجوائن لی ہے ایک سپون میں نے سونف لی ہے اس کے ساتھ میں ٹی سپون کا استعمال کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں نے کالا نمک لیا ہے اور ون فورتھ ٹی سپون میں نے میٹھا سو ڈالیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے یہ ساری چیزیں میں گرائنڈر میں ڈال کر پاورڈر کی شکل میں گرائنڈ کر رہی ہوں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پاورڈر کی شکل میں گرائنڈ کر لیا ہے بہترین فائن پاورڈر میں نے اس کا تیار کیا ہے اکثر ہم لوگ اپنے کھانے کا دھیان نہیں کرتے خاص طور پر بکرائیت کے موقع پر صبح ہم خلقی پھلکی غذا لیتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اکثر بہت زیادہ گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پیٹ کو بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے آپ یہ چورن یہ پھکی جو میں نے تیار کی ہے صبح ناشتے کے بعد ہاف ٹی سپون پانی کے ساتھ لیں اور ہاف ٹی سپون شام کو لیں کھانا کھانے کے بعد اور کوشش کریں کہ شام کو آپ زیادہ ہیوی غذا مت کھائیں اس سے آپ کو مٹاپا نہیں ہوگا اور ہاں ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی کا استعمال کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بکرائیت کے لیے یہ بہترین ریسیپی ہے یہ حازمے کا چورن، پھکی آپ اس پھکی کو سال دو سال تک استعمال کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں آپ اس کی کونٹیٹی اس سے ڈبل کر لیں اور جتنی مرضی دیر تک اس پھکی ہیں چورن کو استعمال کریں بکرائیت پہ آپ جتنا مرضی گوشت کھائیں جو مرضی ڈشیز آپ کا دل کرتا ہے خوب بنائیں، خوب کھائیں یہ پھکی آپ کو حازمے میں مدد دے گی آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا یہ چورن ضرور بنائیے گا عید پہ ریسیپیز کے ساتھ آپ اس چورن کا استعمال ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ